ہی گائیز ویلکم ٹو اینڈین گیمر چینل اور ہم کھیل لائے ہیں سپن ٹائرز وارٹ ا ونڈر فول گیم آئی هاو ڈسکورد میں نے بہت سے آف روڈ گیمز کھیل لائے ہیں سیریسلی بہت کھیل لائے ہیں اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گیم کے سامنے کوئی بھی آف روڈ گیم نہیں ہے سیریسلی ذرا دیکھئے تھا ہی ٹرک سٹارڈ ہوا ہے دھواں دیکھا آپ نے اور جو یہ اول ٹرکس کی اول رشیان ٹرکس کی پیاری پیاری انجن کی آواز ہے یہ گیم کیک سٹارڈ ہوا تھا کہ ہمیں ایک آف روڈ گیم چاہیے لوگوں نے بھر پور سپورٹ کیا ہے اس گیم کو اور ذرا ٹرکس کے موڈلز دیکھئے ڈیٹیز دیکھئے سیریسلی اور بھائیہ جی ٹرانسپورٹ اپنی امریکہ میں تو ہے ہی تو اور میں نے کہا تھا آپ سے ایک اپیسوڈ میں کہ ہم رشیہ بھی پہنچائیں گے اپنی برانچ بھائیہ جی ٹرانسپورٹ کی تو ہم یہاں آگئے ہیں بھائیہ جی ٹرانسپورٹ is in رشیہ ویلی رشین جنگلز اور سیریسلی بانڈ بیوین مین اور مشین یہ آپ کو آج دیکھنے کو ملے گا سیریس ٹو اوورکم نیچر ملک اس گیم کی چھوٹی سی بات بات آؤں میں تک کیوں خوش ہو رہا ہوں ایسا آف روڈ گیم نہیں ہے میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں کیوں کی آپ نے وہیکل فیزکس تو دیکھی ہوگی خوب اچھے چھے وہیکل فیزکس دیکھوں گی کئی گیم میں لیکن اس میں تب آپ مڈ فیزکس دیکھو گے نا کہ جیسے کیچڑ جو ہے انٹریک کرتا ہے مڈ انٹریک کرتا ہے ٹائرز کے ساتھ چپک جاتا ہے پھر جب ٹائرز گھومتے ہیں تو کیسے وہیکل پر چپک جاتا ہے اتنی ریالسٹک فیلنگ آتی ہے قسم سے آف روڈ میں چیلنج مار کے میں کہتا ہوں آف روڈ میں کوئی گیم اس گیم سے اچھا ہے ہی نہیں مزا جائے گا دیکھئے گا بائی داوے لیٹس سٹارٹ آور ٹرک اتنی تعریف کر دیا کچھ کمال بھی دیکھنے کو ملے بیسے چلا کے دیکھ رہا ہوں میں بھی کچھ خاص مجھے ایکسپیرینس گیم کا ہے نہیں لیکن ابھی تک تو مزا آ رہا ہے یہ تو فس گیا اب میں سٹارٹنگ بھی بھس گیا یہ یہ بتاؤں ہوں ایکچولی میں کیا ہے یہ دیکھئے کچھ پائیے چل لیں کچھ رکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ایک پائیے چل لائے باقی رکے ہوئے ہیں this is because میں نے ڈیف لک آن نہیں کیا تھا پہلے تو میں نے بھی ڈیف لک آن کیا ہے اب یہ بھی بتاؤں گا میں ڈیف لک کیا ہوتا ہے صحیح میں آف روڈ کی مجھے جانکاری بھی ہوئی کبھی آپ کو بھی آف روڈ بھی کر لینا ہوگا تو آپ کو پہلے سے ٹیکنیکل نولیج ہوگی واؤ ندی کروس کروں ارے ہٹا ساور کی گھٹا گھجا بھائی دیکھا کامال اسی سب کے لیے تو آیا ہوں میں بھائی ساب بیسٹ آف دا مشین بھائی ساب بیچ ندی میں سے گھجر گیا ٹرک بہتری ٹرک سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا ہو سکتا ہے آف روڈ ٹرک ییس اور میں نے ابھی ڈیف لک آن کیا ہے ابھی آل ویلز تو میں نے آن ہی نہیں کیا ہے یہ میرا بھرماستر ہے اسے میں بعد میں یوز کروں گا ویسے ڈیف لک کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ڈیف لک ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا بہت وہیکل چلاتے ہو نا فور ویلر تو تھوڑی سی نولیج ہو تو جو پہیے ہوتے ہیں وہ الگ الگ گھومتے ہیں وہ ایک ایکسل پہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ٹرڈ لیتے ہو تو بہار کا جو پہیہ ہوتا ہے سرکل کا وہ تھوڑا زیادہ گھومتا ہے بجائے جو اندر ہے ملکہ الگ الگ سپیڈ سے گھومتے ہیں جب آپ ٹرڈ لیتے ہو تو وہ ملکہ الگ الگ ہوتے ہیں سیپریٹ ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب انجن کی پاور پہنچ رہی ہے ایکسل میں اور ایک پہیا فری ہے جو ہوا میں لٹک رہا ہے ایک پہیا زمین پہ تو جو ہوا میں لٹک رہا ہے وہ ہی گھومتا رہتا ہے ارے یار ندی تو ٹھیک تھی ہے لیکن یہ لیک میں گھوز جاؤں پوری لیک ہے یار ندی تو ٹھیک تھی ہے سامنے کچھ دکھائی دے رہا تھا ارے ہٹا ساون کی گھٹا اور ڈرشیان ٹرک پاور فل گھس جا دیکھی جائے گی جو ہوگا یہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم گہرہ ہی میں نہ جاؤں یہ سائیڈ سائیڈ میں ہی رہا ہوں میں یہ کیا ہے کارا جادو سا وہ میں بتا ہوں گا آپ کو وہ توفان سا جو آ رہا نہیں ہے ٹورنیڈو سا وہ ہی بتا ہوں گا میں کیا ہے او 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 دینجرس وارٹر لیبلز کچھ زیادہ ہی ٹیسٹنگ کر دی میں نے اس کی اور یہ فس بھی گیا ہے ڈیف لک ہون ہے کوشش کرتا ہوں آگے بڑھنے کی آرام سے زیادہ پانی میں مجھا کنارے پہ ہی رہے کنارے پہ ہی رہے بھائی ابھی گیم شروع ہوا ہے میں تجھے کھونا نہیں چاہتا ٹرک میں جانتا ہوں کہ تُو پاور فل ہے لیکن ایک بات یہ بھی کلیر ہے سب مرین نہیں ہے پانی کے اندر نہیں چل پائے گا چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی کراوس ہو گئی کراوس ہو گئی یار اب ذرا اسی کے پاس چلنے جو اڑتا ہوا کالا جادو سا ایکچولی وہ کیا کلوکنگ ہے ابھی میں آپ کو میپ دکھاؤں گا تو میپ میں جو ہے یہ کلوکنگ ہیں ان کو آپ ان کے سرکر میں انٹر ہو جاؤں گا تو یہ میپ میں لے لوں گا تو یہ میپ کا جو ایریا ہے وہ میپ میں ریویر ہو جائے گا ابھی دکھاؤں گا میں میپ آپ کو ہاں تو ڈیف لک کی بات چل رہی تھی تو ڈیف لک میں کیا ہوتا ہے یہ دونوں ایکسل جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اب انجن کی پاور ہے وہ برابر پہنچے گی یہ دیکھا کلوکنگ ریمووٹ میں دکھاؤں گا میں آپ کو تو وہ کلوکنگ ریمووٹ ہو گئی ہوگی پہلے یہاں سے چلیں چلو میں جا تو اپنا نورت میں رہتا یہ مل گیا بیچ میں تو بہت بڑی ہے جا ہم نورت میں رہے ہیں کمپاس کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے ڈیف لک ملک انجن کی پاور دونوں پہیوں تک برابر پہنچے گی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک فری ہے تو وہی گھومتا رہے گا اور دوسرا جام پڑا رہے گا آپ یہ دیکھئے میں یہاں تک ٹرک لے آیا ہوں ندی پار کر دی ہے ایک لیک پار کر دی ہے اور ابھی تک میں نے اپنے آل ویلز آن ہی نہیں کیا آل ویلز تو آپ سبھی جانتے ہیں جو یہ 4x4 لکھا ہوتا ہے 8x8 لکھا ہوتا ہے مدب انجن کی طاقت سارے پہیوں میں برابر جائے گی چلو جی فیول بھی مل گیا اس ٹرک کی پرفارمنس ابھی تک تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اس کی طاقت دیکھ رہا ہوں آل ویلز تو آن بھی نہیں ہوئے ہیں آپ سوچیں گے کیوں اتنا پاگل ہو رہا چلتا تو جا رہی ہے آل ویلز آن نہیں ہوئے تو کونسی بڑی بات ہو گئی بہت بڑی بات ہو گئی کیونکہ یہ مٹی ہے یہ اچھے اچھے ٹرکوں کو روگ لیتی ہے اور یہ چلا ہے جاؤں کدھر کجی سے راستہ تو دکھائی نہیں دے رہا ادھر سے تو ہم آئے ہی تھے ادھر ہی جاؤں ادھر سے لیک کے راستہ تھا میں تو لیک سے نکالنے کے چکر میں میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں یہ دیکھیں یہ رہا map اور سامنے میرے لیک ہے کوئی راستہ مجھے دکھائی تو دے رہا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ پیڑ یہ سب map میں میرے پیچھے ایک وحکل آرہا ٹائپ اے فور سکس نائن اور یہ دیکھ رہے ہیں کلوکنگ کلوکنگ یہ بلیک بلیک مارکس ہیں یہ ہم نے لیا تھا اس لئے ہمارا جو map ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے وہ ریویل ہو گیا ہے یہ اس کے سینٹر میں کلوکنگ جو بلیک مارک ہے اس کے بیچ میں ایک ٹارنیڈو ہوتا ہے وہ ہمیں لینا ہوتا ہے وہ تو پیار سے دک گیا ورنہ اسے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا جی میرے جسٹ پیچھے اگر فیس کر رہا ہوں تو میرے جسٹ پیچھے نورت میں ایک وحیکل ہے اور یہاں مجھے کوئی اور تو رستہ دکھائی نہیں دے رہا پہلا تو فیول ڈالا لیں یہ دیکھا آپ نے مشکل سے ایک منٹ ہوا ہوگا یہاں سے ہٹے ہوئے اور پانچ لیٹر ڈیزل جلا دیا ہم نے سوچی کتنے پیاسے ڈیزل کے پیاسے ٹرک ہیں سیریوسلی پانچ لیٹر آپ سوچ رہے ہو ایک ٹائم دک کولیج کا پانچ لیٹر پانچ لیٹر میں ہفتہ پر جلا لیتا تھا اور اس نے ایک منٹ میں جلا دیا لیٹس ٹائی سامتنگ فینٹیسٹک بہت دیر ہو گئی کچھ الٹا پلٹی ہو جائے چل 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 دم لگا بھائی دم لگا اوکے آگے کے پیئے تو ہوا میں ہی جھول گئے اب ان کی گریپ ہی نہیں ہے گریپ ہوتی تو آگے بڑھتے اچھا وہ اب ٹک گیا نا ٹرک بیچ میں باڈی ٹک گئی ہے زمین پہ ٹک کام کرتے ہیں میں نے ویلز آن کر دیا آپ دیکھتے ہیں کر کے کچھ نہ ہل تو رہا ہے لیکن مشکل ہے ایکچلی میں یہ آگے والے پہیاں ہوا میں لے ٹک گئے ہیں نا ان کو بھی تو موقع ملتا گراؤنڈ پہ رہنے کا تو پتہ چلتا کچھ نہیں ہو سکتا ایک بار پیچھے جا کے تیزی سا آتا ہوں ایک بار اور ٹرائے کرتے ہیں ایک بار آہ کوئی چانس نہیں ہے یا تو میں بہت تیزی سے جاؤں پیچھے سے اور وہ گہرا بہت ہے میرا ٹرک ڈیمیج بہت لے لے گا ایک بار اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں نہیں جائے گا نہیں جائے گا دوسرے کسی راستے سے چلتے ہیں وہ صحیح بھی ہے وہ بہت سٹیپ سلوپ ہے لوڑکتا ڈھلکتا ہوا جائے گا ٹرک ڈیمیج لے لے گا بہت زیادہ اچھا اس میں ڈیمیج بھی ہوتی ہے ٹرک آپ کا انوینسیبل ہے لیکن ریالیسٹک بنانے کے لیے اگر آپ زیادہ پتھروں سے ٹکرا کے خاص کر پتھروں سے یہ بات نوٹس کرنے والی ہے خاص کر پتھروں سے ایک بار کو آپ مڈ میں چلاتے راؤ تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جیسے یہ سٹونز پڑے ہوئے نا یہ ٹرک کے لیے بہت خطرناک ہیں کئی بار کیا ہوتا آپ سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور بیچ روڈ پر ٹرک پڑا ہوتا ہے آپ نے اس کوپر چلا دیا وہ نیچے باڈی میں لگ گیا اچھا یہ جو ہے یہاں بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں تو میں اس کو اوائیڈ کرتا ہوں ادھر سے جا کے دیکھنے دوسرے راستے پر چل ٹرک چل ٹرک چل ٹرک چل ٹرک چل شاواز چڑ گیا چل میرا بھائی بے سے لے جا کہاں رہے ہو تم تم تو اوٹی سائیڈ لے آرہیو مجھے جانا یہ نورٹ میں اور تم کا ساوت میں لے آ رہیو کروں بلکل اٹھا لیکن دیکھتا ہوں چڑ جائے گا ارے چڑ تو جائے گا لیکن آگے کوئی راستہ نہیں ہے ہاں فالتو میں جا رہا ہوں میں میں تو لک کی سیڈ جا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ یو کا سائن آ رہا ہے ریڈ ریڈ اور ادھر فیس کر رہا ہوں میں ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اب ایک ہی چکر ہے تھوڑا سا میں ڈر رہا ہوں یہ جو دوسرا راستہ تھا اس میں پتھر بہت ہے وہ پنگا کرتے ہیں وہ ٹرک کو فسا لیتے ہیں مڈ میں نہیں فسے گا ٹرک مڈ کتنا بھی ہو کتنا بھی کیچڑو اس میں نہیں فسے گا لیکن یہ پتھر بہت پرابلم کرتے ہیں یہ 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 اور ڈیمیج بھی بہت دیتے ہیں یہاں تو بہت پتھر ہیں اب لے لیا تو دیکھا جائے گا دیکھا دیکھا میں کہہ رہا تھا دیکھا ٹرک کو پیرلائز کر دیا آل ویل آن ہے ڈیف لک آن ہے سب کچھ آن ہے دیکھا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس ایک اور برہم ماستر ہے وہ ہے ونچ ونچ ہوتا ہے یہ میں کیا کروں گا یہ وحیکل کو کسی پیڑ سے بان دوں گا رسی سے اور پھر وہ جو بھی جو بھی الگ سے ایک موٹر ہوتی ہے وہ کھینچے گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹاکت لگا ٹاکت لگا ٹاکت لگا ٹھوڑا سا ہٹ جا بس یہاں سے پھر میں نکال لوں گا ٹاکت 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 میری گال سے اس سے زیادہ نہیں ہلے گا پوری ٹاکت لگا دی ہے رسی پوری ٹینشن میں اس سے زیادہ نہیں ہلے گا نہ پوری ٹاکت لگا رہا ہوں میں پوری ٹاکت جتی ہو سکتی ہے آپ آواز بھی سن پا رہے ہوگے رسی کی ٹینشن کی لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا دوسری جگہ پر ٹائے کرتے ہیں شاید ہل جائے اے 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 ییس ییس ہل گیا بس تھوڑا سا ہل جا تھوڑا سا ہٹ جا تھوڑا سا بھی پوزیشن چینج ہوگی نا تو بس سمجھ لوں گا ٹائے کرتے ہیں اب ایک بار ییس 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 بس تھوڑا سا ہل جا گری بنا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا صحیح ہے صحیح ہے حل گیا حل گیا بن گئی جگہ ہے بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح نکل گئے بھائی یہ میں کہہ رہ見 ہل رہا تھا یہ پتھر ایسے پریشان کرتے ہیں ایک چرین میں نا وہ بڑے بڑے بولڈرز ہیں وہ ٹک جاتا ہے ٹرک ان پہ جا کے وہ کہاں پائیے ہی جب ہوا میں ہیں جو گریپی نہیں بن رہی پائیوں کی تو وہ کیسے چلیں گے اب میں یہ سوچ رہا تھا اوپر جا کے نکل لیں گے جہاں مٹی مٹی ہے لیکن چڑھنے نہیں دیں گے پلٹ مجھے ہی آرام سے بھائی آرام سے یہاں نیچے سے ہی نکلنا پڑے گا پیار سے نکالتا ہوں میں پتھروں کے بیچ میں سی سوری چھوٹے چھوٹے پیڑوں سوری پتھر سے بچا گے پتھر سے بچا گے بس ان بڑے پتھروں سے بچانا ہے چھوٹے پتھروں کو تو اوہرکم کر لے گا یہ شاباش 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 ڈیمیج لے لی ایک ڈیمیج کوئی بات نہیں ہے پیوڑ بھی توڑ دیا چلو جی نکل آئے نکل آئے نکل آئے شکر ہے یہ بہت صحیح بہترین پرفارمنس اچھا میں اس ٹرک کا موڈل نہیں دیکھ پایا وہ بھی تھوڑے دیر میں دیکھیں گے کیا موڈل اس ٹرک کا بائی داوے باہر نکل آئے نورت میں جانا ہے ارے یار ہم تو دور آگئے یار میں صحیح جا رہا ہوں نورت میں راستہ یہی جا رہا ہے نا نورت میں جانا ہے میرے کو بات ختم ہوتی ہے انفیکٹ نورت اور نورت ویسٹ کے بیچ میں مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ وہیکل ٹائپ اے میں چلا رہا ہوں ٹائپ سی ٹائپ اے وہیکل کیسا ہوتا یہ چل کے دیکھتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ پیرڈ سے بچا کے جہاں تک میں جا رہا ہوں صحیح ہاں راستہ بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بتا تو رہا ادھر جانا ہے ٹھیک ہے میں نے ایکچلی میں میپ میں بھی مارک کر دیا ہے نا ہمیں کہاں پہ جانا ہے تو یہ ریڈ لائن جو آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ادھر ہی جانا ہے آپ کو اب یہ جہاں تک راستہ جا رہا ہے میں اس پہ جاؤں گا کیونکہ پیڑوں کے بیچ میں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسٹرکچر چلکے دیکھیں کیا ہے بیچ جنگل میں لکڑی کا کچھ بنا ہوا ہے لیکن اگر یہ کچھ ایمپورٹنس کا ہوتا تو ابھی تک یہاں پہ کچھ لکھا ہوتا میپ میں بھی لکھا ہوتا اوبجیکٹیو وغیرہ اگر یہاں کچھ لکھا نہیں ہے تو یہ یوز لیس ہے اور مجھے اس کے آگے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ اگر اس کے آجو باجو سے جانے کی کوشش کری تو پھر راستہ ہے نہیں پیڑی پیڑ ہیں وہاں ہم فس جائیں گے اور رہنا ہے میں روڈ بے اور آپ نے دیکھ لیا اگر میں راستے پہ نہیں ہوں ایون دو اٹس این آف روڈ ٹرک لیکن اگر میں راستے پہ نہیں ہوں تو یہ ٹرک فس سکتا ہے نکال کے میں لے آئے ہوں وہ بات الگ ہے ان پیڑوں سے بچ گئے ہم بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے توڑ دیئے پیڑ بھی ٹھیک ہے جی نور تو در ہے ٹھیک ٹھیک سہی راستہ پہ جا رہا ہوں میں میرے آس پاس ہونا چاہیے ٹائپ اے فور سکس نائن میں چلا رہا ہوں سی ٹو فائف فائف ٹائپ سی ٹو فائف فائف میں چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بڑھیا ٹرک ہے ٹائپ سی مجھے اچھا لگا اب دیکھیں ٹائپ ایک ایسا وہیکل ہے بہت دیر ہو گئی ایک ہی وہیکل میں ہے نہیں دوسرے وہیکل کو بھی تو ٹرائے کر رہے ہیں یہ تو دو راستے آ رہے ہیں میرے سامنے ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں ادھر جاؤں کے ادھر جاؤں اب نورت میں ہی جانا ہے تو نورت میں ہی چلتے ہیں وہیں کچھ ہوگا دیکھتے ہیں اووووووووووووووویئ فائل کو صرف ایسا میں ٹرک صرف جی مائپ میں بلکل پاس ہے ڈائپ اے فور سکس نائین اب کہاں چھپا ہوا یہ دوننا ہے اچھا اس سامنے جا رہا ہے پل اور منہ میں میں جتنا یہاں میرے کھال سے تھوڑا سا مری رائٹ میں ہے بلکل رائٹ میں ہے تو میں اس پل کو پار کروں گا تو تو کہیں اور پہنچ جاؤں گا تو کام کرتے ہیں یہیں سے رائیڈ میں چلتے ہیں اس پل کو پار نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا یار یہ کہیں کھائی وائی میں پلٹ نہ جائے ٹرک یہ میں بھی بہت ڈینجرس جگہ پہ لے جا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہو آپ کھائی ہے آپ دیکھ رہو لیفٹ ڈینڈ سائیڈ پہ کھائی ہے پوری کھائی کہہ رہا ہوں ملک گہرا گڑھا تو ہے یہاں سے بچا کے نکالوں گا میں سرکس نہیں کروں گا یہاں پہ بہت ٹرک پلٹ جاتے ہیں پول سے نکالنے میں پلٹ جاتے ہیں ٹرک اور پھر ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا دوسرا ٹرک لانا پڑے گا تب جا کے ریسکیو ہوگا یہ دیکھ رہے ہو آپ بھائی آرام سے ایک دم آرام سے ایک دم آرام سے پلٹ مجھے ہو لے 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 ڈال دے پوری ریس پوری ریس بہترین طریقے سے یہ ٹنگ کی آواز کہاں سے آئی اوہو مل گیا نیا بہیکا لوگ یہ بہترین نیا بہیکل موسیقی